اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ ای ہوپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلومی ہے کہ میں آٹو باشنگ مشین اور لانڈریز ریلیٹیڈ بہت ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میرے ویورز میرے سے جو کوسٹن کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹیڈ جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو ایس سون ایس پاسیبل ریپلائے کروں میرے ایک ویور نے میرے سے کوسٹن کیا تھا کہ ان کی مشین جب سپن پر جاتی ہے تو بجائے سپن کرنے کے وہ دوبارہ سے پانی لینے شروع کر دیتی ہے یعنی رنز پر چلی جاتی ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہائر کی آٹو باشنگ مشین میں کس موڈل میں یہ پرابلم آ رہا ہے اور اس کی کیا ریزن ہے اور آپ اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن فرنڈز اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکرائبشن میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس سے مجھے انرجی ملتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بناوں یہ میرے پاس ہائر کا موڈل سیونٹین ایٹی نائن ہے اس کو میں اوپن کرتی ہوں اور اس کا ڈرم میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ نائن کیجی کی مشین ہے اور اس کے ڈرم میں یہ سینٹر میں آپ کو کوئی ڈوم نظر نہیں آرہا جبکہ ہائر کے جو ٹویل کیجی میں موڈلز ہیں ان میں تب کے اندر ایک سینٹرل ڈوم ہوتا ہے اس ڈوم میں ایک سینسر لگا ہوتا ہے جو کہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ کپڑے مشین میں بیلنسٹ ہیں یا نہیں ہیں تو جب بھی کپڑوں کا بیلنس خراب ہوتا ہے اور کپڑے اس کے اوپر آ جاتے ہیں یا ان کی ایک گھٹری بن جاتی ہے تو اس وقت مشین سپن کرنے کی بجائے رنز پہ چلی جاتی ہے اور پانی لینا شروع کر دیتی ہے تاکہ رنزنگ کے دران وہ کپڑوں کے بیلنس کو ٹھیک کرے اور کپڑوں کے اس گھٹر کو اوپن کرے تو فرسٹ ریزن تو مشین کی سپننگ کے دران رنزنگ پہ چلے جانے کی یہ ہے دوسرا مشین کا ان بیلنس ہونا بھی اس کی ریزن ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کی مشین کا بیلنس ٹھیک نہیں ہوگا سمٹائم لوگ اس کو یہ جو پلاسٹک کے سٹینڈ سے آج کل مل رہے ہیں ان کے اوپر رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے سمٹائم اس کا بیلنس صحیح نہیں ہو پاتا تو اس سے بھی مشین یہ پرابلم دیتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ مشین کو زمین پر ہی رکھیں تاکہ وہ ان بیلنس نہ ہو ایک اور ریزن جس میں مشین سپننگ کرنے کے بجائے رنز پہ چلے جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈرم کی کیپیسٹی کے مطابق کپڑے نہیں ڈالتے یا تو آپ اوبرلوڈ کر دیتے ہیں یا آپ کم کپڑے ڈالتے ہیں جیسے 12 کےجی کی مشین جو ہے اس کا ڈرم کافی بڑا ہوتا ہے اور اس میں جب آپ کم کپڑے ڈالتے ہیں یعنی ایک یا دو سوٹ ڈالتے ہیں تو اس وقت بھی مشین یہ پرابلم دیتی ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ جب بھی مشین خریدیں تو اپنی فیملی کے سائز کے اکورڈنگ خریدیں اور جب بھی کپڑے مشین میں ڈالیں تو 12 کےجی میں اٹ لیسٹ 4 to 5 سوٹ مست ڈالیں تاکہ مشین کے یہ ان بیلنسنگ کا پرابلم نہ ہو اور وہ سپن کریں بار بار رنز پر نہ چلی جائے تو یہ تھی ریزنز جن کی وجہ سے مشین سپن کی بجائے رنز پر جاتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں سلوشن کی طرف تو فرس سلوشن اس کا یہ ہے کہ آپ جب صرف سپن آنلی کا فنکشن یوز کر رہے ہوں تو آپ کپڑے خود سے اس میں ڈالتے ہیں وہ آپ بیلنس کر کے ڈالیں گٹھری کی فارم میں کپڑے نہ ڈالیں 12 کےجی کی مشین کا یہ جو ڈوم ہوتا ہے اس کے اوپر کپڑے نہ آنے دیں سائیڈ سے کپڑوں کو ارینج کریں اور کپڑوں کے بیلنس کو ٹھیک رکھیں تو پھر آپ کی مشین سپن کرے گی رنز پر نہیں جائے گی سیکنڈ آپ مشین کے بیلنس کو ٹھیک رکھیں اگر آپ کی فیل کریں کہ آپ کی مشین کا بیلنس ٹھیک نہیں ہے تو آپ کمپنی کو کال کر سکتے ہیں ان کے پاس ایک میئرمنٹ کا حالہ ہوتا ہے اس سے آپ کو میئر کر کے بتا دیں گے کہ آپ کی مشین کا بیلنس ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ دو پرابلم اگر آپ ختم کر دیں گے تو پھر آپ کی مشین سپن کرے گی رنز پر نہیں جائے گی یہ دیکھیں اس مشین میں میں نے کپڑوں کو واش کیا تھا لیکن ابھی میں نے ان کو سپن نہیں کیا پہلے میں نے سپن کو آف کر دیا تھا رنز کے بعد مشین رک چکی ہے اور اب میں آپ کے سامنے ان کو سپن کرنے لگی ہوں تو ہم مشین کو دوبارہ سے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کپڑوں میں بھی پانی موجود ہے اور کپڑوں کا بیلنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے سٹ کر کے رکھا ہے اس مشین میں تو کوئی ایسا ڈوم ہے نہیں اس لیے کپڑے اگر اس طرح سے بھی ہم ڈال دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ٹویل کیجی میں آپ نے کپڑوں کو ڈالتے ہوئے یہ خیار رکھنا ہے بس اب ٹائم میں نے سٹ کر دیا ہے اور دیئے دیکھیں مشین نے سپننگ سٹارٹ کر دی ہے اور آرام سے مشین سپن کر رہی ہے کوئی دوبارہ سے رنزنگ پر نہیں گئی اس کے علاوہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مشین جب سپن کرتی ہے تو کپڑے سائٹ پر ہو جاتے ہیں جب آپ نے انہیں بیلنس فارم میں ڈالا ہوتا ہے جب آپ کپڑوں کو ایک گھٹھڑی کی فارم میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے وہ سینٹر میں ہی رہتے ہیں پروپر آرینج نہیں ہو پاتے اور پھر مشین سپن کرنے کی بجائے رنز پر چلی جاتی ہے تو فرینڈز میں نے آپ کو اس پرابلم کا سلوشن بھی بتا دیا اور اس کی ریزن بھی بتا دیں مجھے امید ہے کہ آئندہ آپ کو یہ پرابلم فیس نہیں کرنا پڑے گا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشین نے سپننگ کمپلیٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کپڑے بڑے اچھے سے سپنن ہو چکے ہیں تو یہ تھی میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کے لئے یوزفل رہ گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ